یہاں تھی پہلے دن سے لوگ کہتے تھے کہ ایک تحصیل بالکل الیکشن سے پہلے کلیر ہے خاموش اور جب یہ تحصیل میں خوف و عراس پیدا ہوا اس کو ڈائی دے جب یہ حالات ایسے ہوئے دیکھو یہ اس وقت نیشنل لیول پہ یہ پریس کانفرنس دیکھی جا رہی ہے کیونکہ اس کے بعد لیڈر آف تا اوپوزیشن امیر مقام صاحب شباہ شریف صاحب یہ سب لوگ اس سیٹ کے بارے میں ان کا بڑا کنسرن ہے کہ ہم رات کو پانچ سا سار سے جیتے تو یہ چور نگری ہے کہ ایک بندہ ہمارا ریزلٹ چینج کر لے میں ساری تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا الیکشن جیتا ہوا اور آنن فانن الیکشن کمیشن آ پاکستان نے ایک آرڈر کیا کہ اس دوران کوئی ڈیویلپنٹ کام نہیں ہوگا اس دوران کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگی اور ایک شخص کو ہریپور سے اٹھایا جس کا نام ہے حسرت خان اس کا میں بیکراؤنڈ بھی آپ کو بتاؤں کیا ہم لوگ ابھی تک انگریز کی غلامی میں کہ ہماری اوپر اے سی اور ڈی سی آ کے راج کریں اور حسرت خان کون ہے پہلے میں اس کا بیکراؤنڈ بتاؤں یہ شخص ڈی سی آفیس میں کلرک تھا وہاں سے یہ پروموٹ ہوا سپرڈانڈ ہوا نائیتہ زلدار ہوا ہوتے ہوتے اس کو الیکشن کمیشن کے رولز کو ختم کر دیا اور اس کو جہاں پر پوسٹ کیا پوسٹ کروانے والا کون تھا نواب فرید تھا جو ہمارا ایم پی ہے اور وہ بھی داندھی کی پیداوار ہے وہ نسل درد نسل داندھی کی پیداوار ہے کبھی انگریزوں سے ملے کبھی ایڈمیسٹریشن سے ملے ہم یہ راج نہیں چلنے دیں گے وہ فرانہ وقت تھا کہ جب نواب انگریزوں سے مل کے ہماری اوپر اکمرانی کرتا تھا اب اس نے وہی راستہ اب آؤ اجداد کا اپنایا اور اس نے پھر ایڈمیسٹریشن سے مل کے پہلے ایک بیٹے کو جتایا سلاودین نے اب ایک کروڑ ربے کی یہ رات کو مٹھائی پاٹھی گئی ایٹی ایم بارہ بجے تک لوگ کھڑے رہے پچاس پچاس ہزار نکالا جب سوا بارہ ہوئے تو دوسری ڈیٹھ پہ پھر پچاس نکالا وہ کروڑ کہاں گیا وہ ہمارے خلاف استعمال ہوا شاہ صاحب کے خلاف استعمال ہوا حسرت خان جو ہمارا ایسی اگی ہے وہ بہجا گیا یوسف ایوک کا یہ خاص آدمی ہے اس کے ساتھ سیکٹری کا اس کے ساتھ منشی را اس کے ہر دو نمبر کام یہ آریپور کے ترینو کا کرتا رہا اس کو ہمارے اوپر اگی میں لگایا اس لیے کہ تم یہاں پر واجد شاہ کو ہراؤ حسرت تم ابھی ایسی بنیوں میں انیس سو ترانوے میں ایسی تھا تم نے آئین پاکستان کی توہین کی ہے تم نے ایک شیری کو بنیا دی حقوق اس کے سلب کر دی ہیں تم نے وہ کام کی ہے تم نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تم نے کانون کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک مقدس پوسٹ جو ہے ایسی کی اس کو داگدار کی ہے تم راشی ہو راشی تم رشوت خورو اور تم نے پیسہ لے کے ہماری سیٹ تم نے نواز شریف کے کینیڈیٹ پہ ہاتھ ڈالا ہے تم نے کیپٹن سمدر کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے یہ کوئی خالہ جی کا گار تو نہیں ہے کہ عریفور کا ایک ڈلہ اٹھ کے آئے اگی میں اور پھر وہ رات و رات ہمارا پولنگ چینج کریں پھر یا ہم بے غیرت ہیں یا یہ بے غیرت ہیں میں بات اگی والوں میں سخت بات کر رہا ہوں اور میں دعوے سے کر رہا ہوں یہ حسرت جو ہے اے سی ہماری اوپر جو لگا ہے اس کا پہلا لگنا غلط ہے نمبر دو اس کی بیوی سائدہ حسرت پچھلے دور میں وہ سپیشل سیٹ پہ پی ٹی آئی کی ڈسٹک ممبر رہی اور آج اس کی بیوی پھر پی ٹی آئی کی عددار ہے تو یہ تو سامنے ایک بدنیتی نظر آ رہی ہے تم کیا سبجھتے ہو تم اے سی بن کے ہو میں ہری پور تک تمہارے گھر جاؤں گا وہ کتر ہے اس کا شجرہ میں بنا کے لائے ہوں اور یار اپنے گھر کو سمالو تم آگے ادھر نوابوں کو سیٹیں دلوانے کے لیے کیوں آدم صاحب مجھے بری بات لگتی ہے میں اس کا بیگراؤنڈ بتاؤں گے کس باپ کا بیٹھا ہے یہ یہ عزتدار انسان نہیں ہے اس نے ایک سیٹ کومیشنز کیا اس نے ترہتر کے اینڈ کی خلاف ورزی کیا اس نے چپٹر ون کہتا ہے ایک شیری کے حقوق کیا اس نے اس حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے اس کو میں ٹرائل کراؤں گا ترہتر کے اینڈ کی خلاف ورزی میں بولو انشاءاللہ تو لوگران تک میں اس کے گھر آج میں اس لیے لیے رہے ہیں میں وہاں تک پہنچاؤں اس کا بیگران نکالوں دادا کون ہے بے او کھڑا ہے دھو نمبر انسان تم آگی اگی میں رات و رات واجد شاہ کو تم ایک طرف رکھو اور نواب کے بیٹے کے ساتھ تم کیا کر رہے تھے ایک ایم پی اے کا کیا کام ہے وہ ایسی ایسی سے رات کو الادا کمرے میں مر رہا ہے کیا گن رہے تھے تم لوگ ایٹی ایم تو سوا بارہ بھی چلتی رہی بھائیو ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور قسم خدا کی میں اوپی میں یہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں یہ حصر ریٹائر بھی ہو جائے گا مگر میرے دل کی حصرت اس پر پوری اترے گی اس ریزالت کو ہم تسکیم نہیں کر لیں ہم غریب نے ووٹ کو عزت چاہتے ہیں ووٹ پڑے واجد شاہ کو شیر کو نکلے بلے کا اور بلے کو تب نکلا کہ یہاں ایک دلہ بیٹھا ہوا تھا جو لوگ اپنی بیویاں بیش کر کے اپنی بیٹیاں بینے بیش کر کے ہوتے لے ان سے بڑا بغیرت کون ہوتا ہے کوئی نہیں سپیشل سیٹوں پہ تم بیوی کو بھٹی کرو جو میرے خلاف کسی عدارت میں تم نے آئین توڑا ہے تم نے قانون توڑا ہے اور ایسے قانون شکن لوگوں کو ہم کرسیوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے اور میں محتبانہ گزارش کرتا ہوں چیف سیکری کو اس کو سسپینٹ کیا جائے اس کو ڈیسپسٹ کیا جائے اور انکواری ہو ڈیپارٹمنٹل انکواری ہو اور جتنا جلد اس کو اگی سے نکالنا ہے اس کو نکالے برناہ ہم اس کو پکڑ کے باہر نکالیں گے قانون آتھ میں ہمارے ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے ہمارا حق چھینہ گیا ہے یہ پارٹی ہے پی ٹی آئی کا یہ ایسے نہیں ہے یہ اگر ایسے بن کے بیٹھے تو اس کی عزت کرتے یہ پی ٹی آئی کا ایک رکن بن کے آیا اپنی بیوی کو سپیشل سیٹ دلوائی اور رات و رات اس کی پوسٹنگ ہوئی سارا ظلم اس ایسے نے کیا ہے اور وہ ایک روڑ کی رات کو مٹھائی بٹھی ایٹی ایم بارہ مجھے بھی پیسے نکلے اور ساڑھے بارہ بھی نکلے دیٹ چینج ہوئی تو لاکھ دیکھالا یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے یہ سیری قرآن کا ریزارڈ روکا چند سیر کا روکا ہمارے ساتھ وہ ہوا جو ڈس کا الیکشن میں ہوا تھا پریزائیڈنگ آفیسر پہنچا ہی نہیں ہے سٹار پہنچا نہیں ہے ہمارے پولنگ ایجنس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا فارم پہنچا ہیسر دیئے ہی نہیں وہ ہمارے ساتھ سردار اہدر ہے کدھر ہے جی شزاد اہدر کدھر ہے شزاد اہدر کہ پولنگ ایجنس لڑتے رہے ہم نے ان کو میسید کیا آپ نے پولنگ ایجنس کو آپ نے بلوانی کرنا سٹیشن ہو ہم پرامن لوگ ہیں اس نے پھر ایک اور سازش کی کہ الیکشن سے پہلے ہمارے جو روای تھی پولنگ سٹیشن تھے فرض کیا کروڑی میں اس نے قریب کے پولنگ سٹیشن دور کیا جہاں ہماری ماں بینوں نے جانا تھا گلیب ادرال میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا ساری زندگی ہم سڑک کے کنارے سکول میں کرتے ہیں تم پارڈ پے لے گئے ہو یہ پری پول ریکنگ اس وقت شروع ہوئے جب ہمارے پولنگ سٹی اس نے سکیم چینج کی یہ رات کو شرگڑ جاتا رہا داڑی اس نے رکھی ہوئی ہے مگر اس کی داڑی سے رات کو جو بسٹیپ گرتی ہے نا اس کا بھی ریکارڈ پیش کروں گا اور ہمارے ساتھ یہ آئین اور قانون کی دجیاں پر کھیڑ دی گئے ہمارا کینیڈیٹ پانچ ہزار سے جیتا ہے تم ایک ہزار سے اس کو اراد دیتے ہو اس ریزلٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے میں سکریم کورا پاکستان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو قانون جسس بکار سیٹ نے مشرف میں لاغو کیا تھا وہ اس میں بھی لاغو ہو کیونکہ یہ آئین کا پاسدار نہیں بنا اس نے ووٹ کی تسلیم کی ہے اس کی حضرت نہیں کی اتنے سکھلیاں جو دنا دے چھوڑا تو پھر اس نے ماں نہیں جمعائی دا اسے بھی تو ماں دے دون بھی کیا آئی دیا غریبہ دی جنگ لڑ دیا تو نوابوں نے تو وطیرہ اندے خون پر جا سازش کرو انگریزہ نال ملو ایسیاں ڈیسیاں گا پیش ہو تو آپڑا اقتدار کنو نواب تمہارے اقتدار کا سورج اس نے غروب ہو گیا تھا جب تم لوٹا بن گئے تھے مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے تم نے اگرور تناول کے ووٹ کے تقدس کو ایک مارشلہ ایڈمسٹریٹر کے آنے دیا تھا انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ایک غریب تنولی تمہارے بیٹے سے جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایسے بندمایشی ہم کرنے دیں تو پھر ہم سیاست چھوڑ دیں نا ایک دو ٹکے کا انسان تمہیں اثرت رہے گی انشاءاللہ میں ابھی پرامل آدمیوں میں قانون اور قائدے کا پھابند انسان ہوں مگر ایک ہمارا اٹھارہ آزار ووٹ تم کھا جاؤں تو ہم کدھر جائیں گے یہی تو نواز شریف کہتا ہے ووٹ کو اس و دو یہ ہمارے ووٹ کی تظلیل ہوئی ہے اور اگر میں یہ میر کا دفتر نہیں چل پائے گا یہ روز دردی ہوں گے روز جدر جلوس نکلیں گے میں صرف انتظار کر رہا تھا کہ امیر مقام صاحب کے پاس ٹائم ہو سردار صاحب ملک سے باہرے واپس آئے ہم ڈی سی آفیس اور کمیشنر آفیس کے آگے درنے دیں گے نہ ہوگا تو میں چیف سیکری کے دفتر کے آگے جاؤں گا پھر پشاور اس کو جلدی سے جلدی اگر آپ اس خطے میں عمل چاہتے ہیں لوگ اس وقت بپھرے ہوئے ہیں اب اگر پاکستانیوں کو سکون دینا چاہتے ہیں اور میں چیف سیکری کو ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو سسپینڈ کر کے اس کے خلاف انکواری کی جائے اس کو ڈسپس دیا جائے اور میں ابھی اپنی پریس کے لوگوں سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی سوال ہے میں اس کا جواب دوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے حسرت ای سی اگی کی بیوی پی ٹی آئی کی رکن رہی ہے یہ خود پی ٹی آئی کا ہے اور عمر عیوب اور یوسف عیوب اور اختر عیوب اور کون کون سے عیوب جو ہے ان کا یہ سیکری رہا ہے بلکہ شام کو یہی اندر سے برف اور فینٹا پیمسی مکس کر کے لاتا ہے اس کا یہ کیریکٹر اور ہمارے اوپر چڑھا دیا ہمیں تو باقردار اے سی ڈی سی چاہیے ہمیں دلہ گیر دی چاہیے ابھی سوال کریں ہوں بات چنیں میں ابھی ان کو ورڈ سیپ کی ہے آج ہم درخواست دیں گے ریکاؤنٹنگ کی اگر ریکاؤنٹنگ نہ ہوا تو پھر ایسی سمجھ دے کہ سوصل سے وہ گاردی جا سکے گا ریکاؤنٹنگ کر کے جائے گا سار جی ہمارے گیر دی چاہیے ہمارے گیر دی چاہیے ہمارے گیر دی چاہیے ہمارے گیر دی چاہیے کہ یہ دوبارہ لکھ سکے گیا جائے بولو جی آسے بھائی سوال کریں آپ نے اس کے ساتھ کے حوالے سے اتنے باتیں کی ہیں کچھ تو آپ نے مطلب اس کا ٹی ٹی سے تعلق جوٹ دیا ہے اس ساتھ تک تو اچھیک ہے لیکن اس ہی تو پہلے لگا ہوا ہے اس کے آنے پہ کسی نے اتراز نہیں کیا اسسسٹن کیمشنر ہے دیتری بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جی پولنگ سٹیشن کا جو ماملات تھے تو میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے جو پولنگ ایجنٹ تھے تو آیا ان کے پاس اس طرح کوئی ریزلٹ ہے یا نہیں ہے جی میں پولنگ میں بتاتا ہوں ہمارے پاس ویٹسیپ پہ ریزلٹ آتے رہے جہاں سے انہوں نے ہمارے لوگ نکالے وہ ریزلٹ ہمارے پاس ہے باقی جو ہمارے ساتھ لوگ الیکشن میں تھے شہزاد اہدر ہیں ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے ہمارے پاس ادالت جا رہے ہیں بہلے ہم بھگی میں ری کاؤنٹنگ کروائیں گے ایک بات ہوگی دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں تو پورے ریزلٹ کے ساتھ آ رہا ہوں یہ تو الیکشن دوبارہ ہوگا یا حصرت ہوگی یا حصیر ہوگی ایک دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب در ہمیں دے دیتے آپ نے دوسرا سوال کیا میں نے کہا سر آپ کے جو پولنگ ایجنٹ دے میں دیتا ہوں آپ کا دوسرا سوال کیا دوسرا سوال یہی ہے کہ جو پولنگ ایجنٹ دے پہلے تو میں نے یہی سوال کیا کہ ایسی تو پہلے آ گیا تھا ایسی پہلے آیا تھا اور اس وقت نوٹیفکیشن ہوا تھا ایک بی بی آ رہی تھی سی ایس بی آ رہی تھی سی ایس ایس آ رہی تھی اور یہ نیچے سے پٹواری اٹھا کے ہماری اوپر ایسی لگا دیتا ہے ہمارے پولنگ ایجنٹ کو فارم فورٹی فائیٹ دیئے نہیں وہ ادھر آ دیتا ہے نہیں آسف بھائی کس طرح ہے پچان میں میری بات سنیں پچان میں پولنگ سٹیشن کے ریزرٹ ہمارے پاس ہیں کسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پچان میں پولنگ سٹیشن کے ریزرٹ جو ہمارے پاس ہیں اس وقت میرے ووڈ تھے تینہ ہزار دو سو سمتنگ اور ان کے تھے آٹھ ہزار نو سو کچھ ٹھیک ہے جی جب ریزرٹ تقریباً اس سٹیج پہ پہنچا آپ نے بھی اس وقت مجھے فون کیا تھا کہ شاہ جی کیا پوزیشن ہے کیا ہو رہا ہے میں نے کہا پوزیشن آپ نے کہا میرے پاس بھی یہی ریکارڈ ہے ٹھیک ہے جی ریاض شاہ صاحب اور ایسی صاحب کو بھی اس وقت کہا کہ پوزیشن کیا ہے اس نے کہا جی یہ پوزیشن کیا ہے وہ سینڈ کیا تھے اس کے بعد نہیں کوئی پیرزائیڈنگ افسر آیا ہے نہ ریکارڈ آیا ہے نہ تھیلے آئے رات بارہ بجے سے لے کر صبح بارہ بجے تا کوئی سٹاپ بھی وہاں کنٹرل روم میں نہیں آیا یہ لوگ ذر محفوظ جگہ پہ بٹھائی ہوئے تھے اپنے ریزرٹ کلیر کر رہے تھے اور کلپیلیشن جی کر رہا تھا کنٹرل روم میں کوئی بھی ریزرٹ اس وقت نہیں آیا آپ یقین جانے کتیس پولوں کے سرشنوں کے ریزرٹ جو ہے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے یہ وہی سیال بارڈ والا الیکشن ہے نہ ہی تھیلے اندر پہنچیں اور لا در کنٹرل روم گورنمنٹ آئی سکولوگی جو ہے اس کے کمروں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے معاملات ٹھیک ہے ٹھیک کر رہے تھے اور وارڈ جو ہے اس کو کئی وارڈ انہوں نے ریجیٹ کی ہیں ہمارے کئی دوسرے گلی ڈیٹ کے تھیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں تو ریزرٹ ہمارے پاس ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ خود انتازہ لگائیں کہ تیرہ ہزار دو سو سمتھنگ ہمارے جو ہیں پچانوے پولوں کے سٹیشنوں کے ہیں اس کے بعد ہمارے کھبل کا ریزرٹ آئے اس میں میں نے لیا ہے چھے ہزار اکاسی ووٹ چھے سو اکاسی ٹھیک ہے جی چھے سو اکاسی لیا ہے میں نے تو باقی ووٹ ہمارے کھتر گئے اکتیس پولوں کے سٹیشنوں کے ریزرٹ جو ہیں وہ ہمارے تقریباً سات ہزار بنتے تھے تو انہوں نے وہ ڈالے ہی نہیں ہے اور ریزرٹ انہوں نے اناؤنس کے ہوئے ہیں یہ ہم ایسی کو درپاس دے گے ری کاؤنٹنگ ہوگی اور میں ڈی سی کو ریکویسٹ کروں گا کہ ری کاؤنٹنگ میں ایسی یہ نہ ہو جس نے ایک کروڑ کی مٹھائی کھائی ہوئی ہے ایسی آئے ایمپورشل مانسرہ ایپٹ آباد بڑگرام کوئی ایسی آئے ری کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو پورا ایک ذائچہ تیار کیا ہوئے کہ کس پولنگ سے ہمیں تو وٹسے پہ ساتھ ساتھ جو بڑا کنٹرول روم ہم نے بنایا تھا وہاں ریزرٹ سا رہے تھے میں نے شاہ جی کو کہا شاہ جی جتکے اے انہوں نہیں پہنچ سکتے تھا تو انہوں نے رات کو کہا ہمیں پہنچ جا ہوا گیا اچھا دیا انہوں نے ایک شخص نے ووٹ کی عزت اور آئین پہ احمدہ کیا جس کا نام ایسی ہوگی ہے اگلا سوال کریں آپ کے پاس اس طرح کا شاہ جی واجی شاہ صاحب سے کوئی سنویرہ کہ آپ کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ ہے جو یہ لیٹ ہو گئے جن پولنگ اسٹیشنز کے ریزرٹ آئے یہ پولنگ اسٹیشنز جیسے ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنے دور تھے کہ یہ صبح ریزرٹ آئے یا سہری کے ٹائم آئے وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح ہے ریکارڈ کے یہ کہاں گئے تھے اچھا اس طرح ہے ایک پولنگ اسٹیشن تھا چنسیر تو میں نے ایسی کو کہا کہ یہ چنسیر کتنے دور ہے اس نے کہا جی آدھے گھنٹے کا سفر ہے اس نے کہا جی آدھے گھنٹے کا سفر ہے میں نے کہا بارہ بجے سے لے کر بارہ گھنٹے تک یہ سٹاف نہیں آئے یہ کھدر ہے جی وہنا وہ آ رہے ہیں میں نے کہا آپ نے کسی پہ فوری جگہ پہ پٹھائی دیں یہ دسکا الیکشن ہے جی وہ دہرے میں گھنگے بات سیدھی ہے جی الیکشن کمیشن میں جو ہمارا ریزلٹ سیال کورٹ دسکا نارو والا تھا وہی طریقہ ہوگا ہے پولنگ ایجنٹس کو انہوں نے علادہ کیا وہ کیس ہم جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس کہ ایک اور علاقے میں الیکشن کی رات دھند پڑی ہے اور رات کا اندھیرہ تھا لوگ چل رہے ہیں چند سیر سے تو دربان چلے گئے تھے گول گئے تھے راستہ ڈائریکشن غلط ہو گئی تھی یہ ہوا ہے ہمارے صاحب اچھا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے ہوگی جبکہ باقی جو امیدواران ہیں کچھ جیسے شاہ جی کے پاس آئے ہوئے تھے شہزاد حیدر صاحب نے پرس کانفرس کی وہ بہدور امان حیدری صاحب وہ بھی کچھ دیر پہلے یہاں میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ری پولنگ ہونی چاہیے تو آپ ری کاؤنٹنگ کہہ رہے ہیں جی کوئی کینڈیٹ ری پولنگ پر جائیں گے کیس تو ہم اس کا انشاءاللہ سپریم کورٹ تک جائیں گے یہ یہ چلے گی نہیں یہ مہرشپ کوکی کی تو نہ ہم اس میں اتنی آسانی سے چلنے دیں گے آپ فکر نہ کریں ہونٹے شباہ شریف وزیراعظم ہے عمران چلا گیا کل میرا خیال مہدی لگ گئی ہے تو بارات آئے گی شباہ شریف بیا کے لے جائے گا جو جی پھر اکو مرتی ہے شباہ شریف کیے کرنا ریزلٹ کل الاؤنس ہوا تو آج آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے سر اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ کل پریس کانفرنس کر لیتے جی ہم عقائق کے ساتھ آئے ہیں ہم یہ تو نہیں تھا توڑ کے آئے ہیں ہم نے سارا نکالا سائدہ بی بی کا ریکارڈ نکالا اس کے گاؤں کا ریکارڈ نکالا اس کا نکالا اپنے پولنگ ایجنٹ سے بات کی سمدار لوگ ہیں یہ تو چیپ ملسٹر سے باری پوسٹ ہے ایک پارٹی کے صدر کے لیے